مائی ڈیئر فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل دوستو یہ ہے میرے پاس میں ٹی بی ایس جو گیٹر بی ایس سکس اور میں آج اس کے بتانے والا ہوں کسی نے میرے پاس میں کمنٹ کیا تھا کہ سینسروں کی ریجسٹینس کس طریقے سے چیک کی جاتی ہے کتنی ہونی چاہیے تو میں انہی کے بارے میں آج بات کرنے والا ہوں کچھ چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کتنی ریجسٹینس ہونی چاہیے سب سے پہلے تو میں بتلا دوں آپ کو ہمارا جو یہ انجیکٹر ہے یہ ہمار ہمارا سینسر میں نہیں گنا جاتا ہے اکچویٹر میں گنا جاتا ہے اور اس میں ایک وائر آتی ہے ہماری اگنیشن سے اور دوسری وائر ہماری اسیو سے آتی ہے تو آپ کبھی بھی اگر اسٹارٹنگ کی پروبلم میں اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہو گا ڈیوس کنڈیشن میں ہی چیکنگ کرنی ہے آپ کو تو سب سے پہلے تو ایک کرنٹ میں ڈیریکٹ رہتا ہے چاہیے ہون ہونے پر ایک وائر میں ڈیریکٹ کرنٹ رہتا ہے دوسرا جو ہے ہمارا اسیو جب ہمارا سیلف لگتا ہے کیک لگتی ہے تو اسیو ہمارا گرونڈ بھیجتا ہے اور تب جا کے اس کے اندر وال لگی بھی ہوتی وہ کھل جاتی ہے ہماری پھر تیل جانا شروع ہو جاتا ہے ورنہ چاہ بھی اون ہوتے ہی ہمارے پائپ میں تیل رہتا ہے لیکن انجن میں نہیں پہنچتا ہے جب اس میں پورا کرنٹ پہنچے گا تب ہی ہماری وال کھلے گی جو اس میں وال لگی بھی ہوتی ہے اور وال کھلنے کے بعد ہی ہمارا پیٹرول جائے گا تو ابھی اس سمیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی ریجسٹینس آپ کو کہاں پہ چیک کرنی ہے آپ کو دو سو اوم پر اپنا ملٹی میٹر سیٹ کرنا ہے اور ملٹی میٹر سیٹ کرنے کے بعد اس میں آپ کی بارہ پوائنٹ ایٹ یا سکس آنی چاہیے یہ ملٹی میٹر میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں آپ دیکھئے گا تو یہ دیکھئے گا آپ بارہ سکس ہے اتنا ہمارا آنا چاہیے اس کا ریجسٹینس یہ تو ہو گیا ہمارا انجیکٹر میں اس کا سوکل لگا دیتا ہوں یہ وائر ہے ہماری تھرمل سینسر کی یعنی انجن ٹمپریچر سینسر کی ایٹی ایس سینسر جس کو بولتے ہیں ایٹی ایس انجن ٹمپریچر سینسر اب اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہماری گاڑی کو چوک دینے کا کام کرتا ہے یہ سینسر ہماری گاڑی کو چوک دینے کا کام کرتا ہے دوستو یہ ہمارا تھرمل سینسر اس کو ہمیں چیک کرنا ہے بیس کے پہ ایکسل ہنڈر کا ایک ویڈیو بھی میں نے بنایا تھا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس میں سٹارٹنگ کی پروبلم تھی بیس کے پہ سیٹ کرنا ہے ریجسٹینس پہ اور دوستو کمال کی بات یہ ہے اگر اس سینسر کی ریجسٹینس جوپیٹر کے اندر کم ہو رہی ہو تو کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن اگر ایکسل ہنڈر میں کم ہو جائے تو وہ اسٹارٹنگ میں پروبلم کرنے لگتی ہے بند ہونے لگتی ہے ادھر کسی بھی گاڑی میں کم ہو رہی ہو تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن ایکسل ہنڈر میں نہیں چلے گا ایکسل ہنڈر کی اتنی تھی اور وہ اسٹارٹنگ میں پروبلم کر رہی تھی تو بدلہ میں نے صحیح ہو گئی گاڑی لیکن جوپیٹر میں دکت نہیں ہے سترہ کچھ رہنا چاہیے اس کا ایٹ کچھ ہے سترہ کچھ رہنا چاہیے اس کا ریجسٹینس لیکن پرابلم کوئی نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایکسل ہنڈر ہے تو اس میں پرابلم ہے اگر ریجسٹینس اتنی دے رہا ہے جتنی یہ فلال دے رہا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا تھرمل سینسر سکس کی جو ہماری اگنیشن کو ایل ہے یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کی سیٹنگ ہم نے کرنی ہے دو سو پہ اور اس کا 2-3 رہنا چاہیے دو سو پہ سیٹنگ کرنی ہے یعنی یہاں پہ جہاں پہ ہم نے انجیکٹر چیک کیا ہے اپنا 2-3 رہنا چاہیے وہ اندر ہے اس لیے میں بھی آپ کو چیک نہیں کرا سکتا ہوں اس کو اور جو ہماری انٹیک ایر ہے یہ یہاں پہ انٹیک ایر والا لگا ہوا ہے جسے ہم بول دیتے ہیں سیکنڈری بھی بول دیتے ہیں اس کو 20 کے پہ چیک کرنا ہے ہم کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو آپ کسی بھی چیز کا سب سے پہلے یہ جانچ لے یہ پتا کر لے کہ کتنے ایمپیر پہ ہمیں چیک کرنا ہے ریجسٹینس کتنے پہ چیک کرنی ہے اس کے بعد آپ نئی گاڑی آپ کے پاس کوئی سرویس کے لیے ہے اس کے چیک کر کے آپ لکھ کے رکھ سکتے ہو تو یہ ہماری بیس کے پہ ہے یہ بھی ہمارا بیس کے پہ ہے انڈین ٹمپریچر سینسر اور یہ دوستو پہ ہے اگنیشن کوئیل بھی دوستو پہ ہے اوکسیجن سینسر ہے وہ بھی ہمارا دوستو پہ رہنا چاہیے اس کی ریجسٹینس دوستو پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہو اس کی 3.0-14 رہنا چاہیے اوکسیجن سینسر تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی کل فیڈ نیسٹ ویڈیو بناوں گا میں پوری ڈیٹیل میں سینسر کی ساتھ دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں